وہاں ضرور کچھ ہوا ہوگا لیکن پولیس میری ایک نہیں سنے گی تم تیار ہو نا میں آپ کے بیٹے کوئی انصاف ضرور دلاؤں گی تم اندر سے چھانڈن کر سکتی ہو بس کسی کو پتا نہیں چلا چاہیے آپ کا نام کھا ہے علیس گول آپ کو پتا ہے ابھی آپ کہاں ہے ایک پاگل کھانے میں ہوئی اس طرف کی دنیا کئی نیموں سے گھیری ہوئی ہے جو تمہاری اسے پہلی کی دنیا سے الگ ہے تمہارے سامنے یہاں سب سے عجیب و غریب پاگل بیٹھا ہے یہاں صرف میں ہی ہوں جو قبول کرتا ہوں کہ میں پاگل ہوں لیکن تم تو میری طرح پاگل وغل نہیں ہوں میں یہاں ایک کرائم انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے آئی ہوں یہ مزاق نہیں ہے میں سچ بول رہی ہوں انہوں نے اس جگہ کا کیا حال بنا دیا ہے میں نے یہاں کچھ صدھار کی ہے جن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس لیے اس اپرات سے میرے نام پر دبا لگ جائے گا مجھے یہاں بھرتی کرنے کے لیے آپ کے ڈیریکٹر نے پروینشل کاؤنسل والے کانونی دستار دوس ہو گیا یہ سب کیا چل رہا ہے لیسیا پلیز مجھے ہاسا نکالو یہ فیصلہ لینا صرف میڈیکل بوٹ کے ہاتھوں میں ہے ایک ہی چیز ثابت ہوئی ہے تم سچ میں کافی بیمار ہو لیسیا اور مری پیلیٹیو بھی خطرناک بھی لیکن کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ آپ یہاں پر کس وجہ سے آئی ہیں مجھے لیگلی کتاب کیا گیا ہے مجھے یہاں لیگلی کتاب کیا گیا ہے ہاں مجھے لیگلی کتاب کیا گیا ہے ہم خوش جون رہے ہوتے اور اسے پانے کا سب سے آسان اور تیز ذریعہ ہوتا ہے کی پاگے بن گیا علیسیا تمہیں پتا ہے تم کون ہو علیسیا مجھے لیگل